کہ جو شوہر حضرات اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں اس پہ بات کیجئے اول تو میرا یہ موقف ہے کہ میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھے شجر نصب بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے جب کوئی شخص زبان کھولتا ہے اس کی اصل تربیت ظاہر ہو جاتی ہے تامردہ سخن گفتہ بشود اعبو ہنر نہستہ بشود جب کوئی شخص کلام کرتا ہے تو اس کے تمام اعبو ہنر کھل کے واضح ہو جاتے ہیں اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ترمزی کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے والدین کو گالی نہ دے یہ گناہ کبیرہ ہے تو اسے عابا نے پوچھا یا رسول اللہ کون بدبخت ہے جو اپنے والدین کو گالی دے گا تو حضور نے فرمایا جب تم کسی دوسرے کے والدین کو گالی دیتے ہو تو وہ تمہارے والدین کو گالی دیتا ہے یعنی حضور یہ نقطہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم خود اپنے والدین کو گالی دے رہے ہو تم نے اسے گالی دی تو تم نے اسے اکسایا پھر اس نے تمہارے والدین کو گالی دی اور یاد رکھیں مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے صغیرہ گناہوں میں نہیں یہ گناہ کبیرہ ہے اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے کسی دوسرے مسلمان کو عیزہ دی تکلیف پہنچائی گالی دے کے یقیناً آپ ہرٹ کرتے ہیں آپ اس کا دل توڑتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں جس مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائی عیزہ دیا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی مجھے عیزہ دی اور جس نے مجھے عیزہ دی اس نے اللہ کو عیزہ دی یعنی انڈا رکھ لی آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کا دل توڑا اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی کمزور ہے وہ مرد وہ شوہر جو اپنی بیوی کو گالی دیتا ہے یہ ہاتھ اٹھاتا ہے کیوں اس کی زبان میں سے اثر ختم ہو چکا ہے اس کے پاس دلائل نہیں ہے اس کے پاس اس کا موقف چاندار نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو زبان سے کائل کر سکے جب وہ کمزور پڑ جاتا ہے تب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے پہلے اپنے کردار کو اپنے دلائل کو مضبوط کیجئے بات تمیز سے کیجئے اور اعتراض دلیل سے کیجئے گالی اور ہاتھ اٹھانا یہ ایک مرد کا شیوہ نہیں ہے مرد کی صفات میں یہ ہے ہی نہیں مرد تو وہ ہے جس کے حصار میں دوسری عورت خود کو محفوظ ہنٹھے صرف بچے پیدا کر دینا جنسی صلاحیت کا نامردانگی نہیں مردانگی تو ایک غیرت کی علامت ہے مردانگی تو یہ ہے کہ آپ کے جو ماتحت لوگ ہیں آپ ان کی ذمہ داریاں آپ ان کی عزت عبرو عزت نفس کا خیار رکھتے ہو اور وہ مرد بھی بھلا کوئی مرد ہے جس کی غیرت نہ ہو کیونکہ اس کی غیرت تو اس کی بیوی ہے اگر وہ اس کی بیوی کی کوئی عزت نہیں کرتا وہ خود نہیں کرتا تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے اپنے اندر غیرت موجود نہیں ہے میں معافی چاہتا ہوں یہ تلخ الفاظ ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کوئی بھی غیرت مند مرد یہ برداشتی نہیں کرتا کہ میری بیوی کو کوئی گالی دے اور اگر آپ خود دے رہے ہیں تو آپ اپنی منکوہ کو گالی دے رہے ہیں اسے کیا گالی دے رہے ہیں آپ اپنی غیرت کو لڑکا رہے ہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ عورت سے عزت کروانے کا بہت شارٹ سا فارمولا ہے اس کی عزت نفس کا خیال کیجئے اسے لوگوں کے ماں بین کبھی بھی اس کی عزت بے حملہ نہ کریں اسے مجروع نہ کریں اس کے والدین کو کبھی گالی بات دیں اس کے پچھلوں کو اہل و ایال کو اس کی بین بھائیوں کو کبھی گالی نہ دینا کبھی برا بلا مت کہنا کبھی ان کے سامنے اس کی انسٹ نہ کرنا اس کی عزت بنوانا دوسروں لوگوں کے سامنے یہ تمہاری جمعہ داری ہے اور جہاں تم ایسا کرو گے وہ تمہاری عزت کرے گی تم اس کے والدین کی عزت کرو گے وہ تمہارے والدین کی عزت کرے گی بڑی کوئی کم ظرف ہوگی جو ایسا نہیں کرے گی ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ given and take ہے آپ اس کی عزت نفس کا خیال اپنے ماں بین اپنے اہل و ایال کے ماں بین رشتہ داروں کے ماں بین ایک رشمی چادر اس کی بن جائیں اس کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے آپ اکیلے تنہا اسے کمرے میں نصیحت ضرور کریں لیکن لوگوں کے سامنے اسے رسواہ مت کریں دیکھئے وہ آپ کی عزت کا خیال کیسے رکھتی ہے وہ جانشاور کر دے گی اسے اپریشیٹ کریں چھوٹے چھوٹے کاموں میں اس کی حاصلہ افضائی کریں عربی کی ایک کہاوت ہے کہ اگر کوئی عورت پہاڑ توڑ کر بیٹھی ہو اور آپ صرف اتنا کہتے ہیں خاتون تمہارے ہاتھ سلامت رہیں تو اگلے ہی لمحے وہ نیا پہاڑ توڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے وہ اپریشیٹ کو اتنا مانتی ہے اور کیوں نہ مانیں جس اللہ نے خل کیا ہے وہ خود قرآن کا آغاز یہاں سے کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام طریفیں اللہ کے لیے ہیں چونکہ اللہ نے انسان کو خل کیا ہے تو اس میں بھی تعریف سننے کا ایلیمنٹ ہے آپ کسی کو اگر اس کی دل افضائی کرتے ہیں اس کی حوصلہ جو ہی کرتے ہیں کہ تم یہ کام بہت اچھا کر رہے ہو یہ تم نے یہاں پہ تھوڑا سا غلط کیا لیکن یوں نہیں یوں کرنا تھا یعنی سمجھانے کا بات کرنے کا ایک سلیکہ ہونا چاہیے گالی ہاتھ اٹھا دینا یہ تو آپ کی تربیت نہیں ہے یہ کسی مرد کا میار نہیں ہو سکتا یہ کسی جائل کا میار تو ضرور ہو سکتا ہے بات طلب ضرور تھی لیکن مطمئنظر فقط اس لات